ناظرین آج کا یہ میرا موضوع ہے اسلامی جرنل نولیج کو پر اور میرا ویڈیو کا پارٹنمر بارہ ہے تو چلے شروع کرتے ہیں سوال اور جواب کا سلسلہ سوال ہے قرآن کی وہ کون سی سورہ ہے جسے ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا تو اس کا جواب ہے سورہ ملک اگلا سوال ہے قرآن کی وہ کون سی سورہ ہے جسے قرآن کا دل کہا گیا ہے تو اس کا جواب ہے سورہ یا سین اگلا سوال ہے قرآن کی وہ کون سی سورہ ہے جسے مرنے والے مسلمان کے پاس پڑھنے سے اس کی روح بہ آسانی قبض کی جاتی ہے تو اس کا جواب ہے سورہ یا سین اگلا سوال ہے قرآن کی وہ کون سی سورہ ہے جسے قرآن کی زینت کہا گیا ہے تو اس کا جواب ہے سورہ رحمان اگلا سوال ہے قرآن کی وہ کون سی دو سورتیں ہیں جنہیں پڑھے بغیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوتے تھے تو اس کا جواب ہے سورہ سزدہ اور سورہ ملک اگلا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کتنے برس کی تھی تو اس کا جواب ہے تیرے سٹھ برس کی اگلا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سال مکہ میں جو زندگی گزاری اسے کیا کہتے ہیں تو اس کا جواب ہے مکی زندگی اگلا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال مدینہ منورہ میں جو زندگی گزاری اسے کیا کہتے ہیں تو اس کا جواب ہے مدنی زندگی اگلا سوال ہے کفار مکہ نے حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ساجش کہاں رچی تھی تو اس کا جواب ہے دار الندوہ میں جو قصہ بن کلاب کا مکان تھا اگلا سوال ہے حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمر میں مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اس کا جواب ہے 35 سال کی عمر میں اگلا سوال ہے حجرت میں حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون صحابی تھے تو اس کا جواب ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ناظرین یہ میرا لاشت سوال اور جواب تھا امید کرتا ہوں کوئی ویڈیو پسند آیا ہوں گا پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر کے بل کو ضرور دبا دیں آپ لوگ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ اس طرح کی نولیج والی ویڈیو سب لوگ دے سکیں ملتے ہیں گلی ویڈیو میں خدا حافظ